الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سوحات اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو علیہ وسلم وعلیقا یا سیدی یا رسول اللہ صلو علیہ وسلم وعلیقا یا سیدی یا رحمت اللہ علیہ وسلم لاتعداد درود و سلام حضور پرنو سرور کائنات صلو علیہ وعلیہ وسلم کی ذات پاک پر سبحان اللہ آج کی پروکار تقریب جس کی صدارت فرما رہے ہیں سوحان اللہ پیرِ طریقت سوحان اللہ محبرِ شریعت سبحان اللہ مفقری سلام سوحان اللہ محترم المقام سوحان اللہ جناب خاجہ نبید حسین اللہ اللہ سبحان اللہ کتاب کتاب تو میرا ساڑھے دس بجے تھا لاہور میں مصرفیت کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور یہ بزرگوں کی کمال شفقت ہے سوحان کہ آپ کے لئے محفل کو ہم نے بڑا لمبا کیا سوحان اللہ اللہ رب العزت مزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے آمین اور آپ کی کمال شفقت اور محبت سوحان اللہ آپ کو عجرِ جزیل عجرِ عظیم کی دولت سے آمین دوستو کوئی لمبی چوڑی بات کا وقت بھی نہیں ہے اور ہوگی بھی نہیں صرف اتنا ہے کہ سنیوں کا جو تورہ امتیاز ہے سوحان اللہ وہ ہے حضور سے محبت سوحان اللہ سوحان اللہ سرکار سے محبت حضور کی محبت اور عشق اور پیار سوحان اللہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے سوحان اللہ اگر اس میں کمی ہے تو سمجھیں کچھ ہے ہی نہیں اللہ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوست دنیا احباب لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں فلان سے پیار ہے ہم فلان سے پیار ہے ہم فلان کے نوکر ہیں فلان کے خادم ہیں ہم ان کو یہ لفظ کہتے ہیں کہ جب حضور کے خادم بن جاؤ گے سارے معاملات اسی دے ہوگی سبحان اللہ اگر اہلِ بیت کو شان ملی ہے تو وہ بھی حضور کا صدقہ ہے سبحان اللہ اہلِ بیت کو شان ملی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ اصحاب کو شان ملی ہے وہ بھی حضور کا صدقہ سبحان اللہ بس اگر میں ایک جملے میں ہی اس بات کو مکمل کروں تو یوں ہوگا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد سبحان اللہ ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد سبحان اللہ دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ سبحان اللہ میں سب کو مانتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے بعد سبحان اللہ اللہ اکبر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبو زندہ بار تاجدار ختم نبو زندہ بار ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے نجبان نبی کے دیوانے یمخار نبی کے دیوانے بس ہم میں یہ کہوں گا اوہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نہیں اللہ جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں سبحان اللہ جڑ جان جڑیاں ایک واری لکھ موڑو کدی مڑ دیاں نہیں اللہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے اللہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ الحمدللہ اے محبوب کل اللہ سونا ختم رسل سبحان اللہ جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا سبحان اللہ اللہ حضور جہاں سے گزرے نا جس پر نگاہ پڑی اللہ اگر وہ حبشی تھا اللہ تو بلال غلام حبشی تھا تو کعبے کی چھت پہ کھلا ہے سبحان اللہ بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم نیچے ہیں اور ایک غلام کو اتنی شان ملی ہے اللہ اور پھر لوگ کہتے ہیں نبی کی نگاہوں میں آ چکا ہے اللہ سبحان اللہ اے ختم رسول سبحان اللہ اے محبوب کل سنا ختم رسول سبحان اللہ جتھو لنگ دا گیا رنگ لاندہ گیا سبحان اللہ لا الادی چھوری جس دلتے پھری اللہ پتھراند خدا کو بھوان دا گیا سبحان اللہ 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 الحمدللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عَحَبَّ إِلَيْهِ سبحان اللہ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے اللہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں حضور کب تک فرمایا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں پیارا نہ ہو جاؤں سبحان اللہ حضور کس سے فرمایا اس کے والد سے اللہ اس کی ماں سے اس کی اُلاد سے وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ اور تمام انسانوں سے زیادہ اللہ اللہ پھر دوسری روایت میں آیا جہاں احدکم کا لفظ ہے وہاں لفظ بھی بدلا آگے والا جو ہے نا مطن بھی بدل گیا لَا يُؤْمِنُو عَبْدُنُو حَتَّى أَكُونَ عَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِينَ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے اللہ کب تک حضور فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جو جان سے زیادہ جو مال سے زیادہ جو احدوں سے زیادہ اللہ جو سب چیز سے زیادہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کر دیں اللہ 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 کیونکہ یہ عاشقوں کا مجمع ہے مجھے سبحان اللہ ضرورت ہی نہیں پڑھ رہے کہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت ہے ہی نہیں جہاں تربیہ جافتہ لوگ ہوتے ہیں وہاں کیونکہ بات ہی ایسی ہے یہ ایسے حضور کے عشق میں مست لوگ پہلے ہی بیٹھے ہیں اللہ یہاں تو ایک چنگاری اڑانے کی ضرورت ہے اور بان بڑھ جائے جانے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل ہے میں دو چار حدیثیں برکت کے لیے پڑھ رہو سبحان اللہ فرمایا اللہ سے محبت کرو ترمیزی پہلے تو بخاری کی تھی ترمیزی فرمایا اللہ سے محبت کرو اسی لیے کہ وہ تمہارا راب ہے سبحان اللہ میرے آقا مجھ سے محبت کرو میں رب کا محبوب ہوں مجھ سے محبت کرو کہ میں رب کا میں رب کا محبوب ہوں اس لئے محبت کرو اور پھر فرمایا میری اولاد سے محبت کرو میری نسبت کی وجہ سبحان اللہ میری اولاد سے محبت کرو میری نسبت کی وجہ اندازہ لگائیں رب کے احسان ہیں اس نے پالا اس نے پیدا کیا وہ خالق ہے وہ مالک ہے اس کے احسان ہے لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اسی لیے کہ وہ مالک اسی لیے محبت کرو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھ سے محبت کرو میں رب کا محبوب ہوں اب اندازہ لگائیں یہ وہ حکم ہے عمر ہے حضور علیہ السلام نے اپنی محبت کے بارے میں خود ارشاد فرمائے وہ مومن نہیں ہے مومن نہیں ہے میں اگلی حدیث پڑھوں گا اس کی وضاحت اس حدیث سے ہو جائے گی بندے کے پاس جتنے عمل بھی ہو جتنی بلندیوں پر بھی ہو اگر حضور علیہ السلام کی محبت میں ذرہ برابر کمی ہے مومن نہیں اللہ اللہ ذرہ برابر کمی ہے مومن نہیں وہ کہے میرے پاس ہاچے ہیں آپ کہو مومن نہیں ہو وہ کہے میرے پاس نماز ہے آپ کہو مومن نہیں وہ کہے میرے پاس زکاة ہے آپ کہیں مومن نہیں وہ کہے میں نے ساری زندگی قابط اللہ میں سجدیں کرتے گزاری ہے تُم کہو مومن نہیں ہو جی کیوں نہیں پرمایا اگر حضور کی محبت میں کمی ہے تو مومن نہیں ہو آؤ اگلی روایت پڑھنے لگاؤ حضور علیہ السلام حضرت عمر قریب ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ مجھے پیارے ہیں احبو علیہ من کل شایر الا من نفسی حضور آپ مجھے بڑے پیارے ہیں اگر اولاد ہے اولاد سے بھی پیارے آپ والد ہے اس سے بھی پیارے آپ والدہ ہے اس سے بھی حضور آپ زیادہ مجھے پہبوب اور پیارے ہیں مال جیداد اوتے ہر چیز سے زیادہ حضور آپ سے پیار ہے آپ سے محبت ہے آپ سے عشق ہے اتنا ہے کہ حضور بیانی نہیں کر سکتا ایک مسئلہ حضور ہے الا من نفسی لگتا ہے مجھے جان زیادہ پیاری ہے فرمایا عمر ابھی مومن نہیں ہوا کون عمر کو پیغام مل رہا ہے عمر ابھی مومن نہیں ہوا عمر وہ ہے جب دارے اسلام میں داخل ہو تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے ہیں عمر وہ ہے جب دارے اسلام میں داخل ہوتے ہیں کعبات اللہ کا بند دروازہ عبادت کے لئے کھول دیا جاتا ہے عمر وہ ہے جب دارے اسلام میں داخل ہوئے جناب والا جبرائیل امین خوشیوں کی جناب وہ نوید سنانے کی غرصے حاضر ہو گئے اور حضرت عمر وہ ہستیاں ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا سے کوئی رہلت کرے گا کسی کے لئے باپ کسی کے لئے ماں کسی کے لئے بیوی کسی کے لئے بچے کسی کے لئے دوست کسی کے لئے شگر کسی کے لئے مرید مرید روئیں گے عمر ایک ہستی ایسی ہے جب یہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اس وقت عمر کے لئے یہ سارے تو روئیں گے روئیں گے لیکن عمر کے لئے اسلام روئے گا اتنا بڑا احسان ہے عمر کا احسان ہے اسلام پر اتنی بڑی نیکیاں ہیں عمر کی کہا کیا گیا اتنی بڑی نیکیاں ہیں پھر حکم کیا ہوا فرمایا عمر سارا کچھ موجود ہو اگر ایک کمی بھی میرے عشق میں ہوئی نہ کچھ بھی قبول نہیں اگلے انہوں سمجھ آ رہی ہے پچھلے تھوڑے تھک گئے اللہ اللہ سبحان اللہ میرے نال جڑبوں بسم اللہ سبحان اللہ یہ لفظ یاد کرلو نا حضرت عمر کی ذات ہو عمال اتنے ہو نیکیاں اتنی ہو عبادت اتنی ہو صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو آج بندو سے پوچھے جی ہماری طرح ہے وہ بھی ہماری طرح ہم بھی بشر وہ بھی بشر پھر کیا جناب آپ ہم پوچھتے ہیں شرم کرو اگر کوئی میرا کلمہ پڑے تو کافر پیر صاحب کا کوئی کلمہ پڑے تو کافر اگر کوئی آپ کا کلمہ پڑے تو کافر آپ کسی کا کلمہ پڑھ لیں ہم میں سے تو کافر اگر ہم ایک دوسرے کا کلمہ پڑھ لیں تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں اب کلمہ حضور کا پڑا ہے تو جیسے ہی حضور کا کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کو مانا تو انام کیا ملا مومن ہو گیا کافر تھا تو مومن ہو گیا اجناب پلیتیاں تھی ناپاکیاں تھی نجاستے تھی گناہ سے لبریز تھا جو ہی کلمہ حضور کا پڑھا مومن مسلمان ہو گیا میں یہ پوچھتا ہوں بتاؤ ابھی بھی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے اللہ وہ کہا تھا نا کلمہ بھی پڑھ دن تھی ہم سر بھی بڑھ دن کلمہ بھی پڑھ دن تھی ہم سر بھی بڑھ دن بچاوے خدا بے وفاوہاں دیکھو لو انہیں بڑے بے وفا ہمارے جیسے ہیں تمہارا کلمہ پڑھا جاتا ہے ہماری طرح ہے تمہارے کلمہ پڑھے جاتے ہیں تم پہ قرآن اترتا ہے تم ختمی مرتبت رسول ہو یہ دعوی نبوت ہے رہینو یہ دعوی نبوت ہے جناب اگر موسیٰ جیسی ہستی آؤں وہ میرے نبی کے مقابلے میں نہیں آتا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے سبحان اللہ 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 زندہ بات زندہ بات لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب والا تو سارے نبی شان والے ہیں لیکن حضور کی شان تو نبیوں میں بلند حضور وہ ہستی ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں حضور نے خود فرمایا انا نبی الانبیا میں وہ نبی ہوں جو نبیوں کا بھی نبی ہوں میں وہ رسول ہوں جو رسولوں کا بھی رسول ہوں لیکن شرم نہیں آئی دو گٹھ دی مسجد بنا کے مولوی دو گٹھ داڑی رکھ کے کہندہ ہے نبی ساڑھی طرح ہے اللہ ہماری طرح ہے شرم کرنی چاہیے ہوش کرنے چاہیے یہ دعوی نبوت ہے ہم کہتے ہیں قینات میں اللہ نے حضور جیسا کوئی بنایا ہی سبحان اللہ حضور کی کوئی مثل ہے ہی نہیں میں مزید آگے نہیں جا سکوں گا کیونکہ میں نے یہاں اسی مضمون کو تھوڑا سا جو ہے نپیش کرنا ہے آگے میں نے عشقی طرف بھی آنا ہے مجھے حکم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اگلی رواہ صدیق اکبر پر پڑھتا ہوں سبحان اللہ آج دیکھیں نا جی کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کو یہ عرض کرتا چلوں بزرگوں کی مجودگی میں یہ دیکھیں بندے کیا کہتے دی آپ لوگوں نے نا بہت بڑھا دیا ہے مراد یہ ہے کہ ان کو نبی کی شان کا علم ہو گیا ان کو کوئی لیول کا پتہ چل گیا ہے کہ فنا لیول تک حضور کی شان ہے یہاں ہم نے جو بات کی ہے ہم نے بڑھا دیا جو یہ نبی کے شان کے ریفت اور عزت اور حرمت کے لیول کو جان گیا ہے میں کہتا ہوں صدیق تو نہ جان سکا صدیق تو نہ جان سکا عمر تو نہ جان سکا جناب عثمان غینی تو نہ جان سکے مولا علی تو نہ جان سکے حسنین کریمین تو نہ جان سکے جناب والا اولیاء صالحین کو تو خبر نہ ہوئی اے دو گٹھتی مسجد بنانا لے انہوں پتہ چل گیا الحمدللہ سنی ہمارا سر فخر سے بلند ہے سبحان اللہ ہم میں گناہگار ضرور ہیں اللہ لیکن غددار کوئی نہیں ہے اللہ اللہ ہمارے پاس سب سے بڑی چیز حضور سے محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بساب سے بڑا عمل حضور کی محبت ہے سنی مکمل میں سوست ہو سکتا ہے گناہگار ہو سکتا ہے لیکن بے عدد بے وفا اور غددار نہیں ہو سکتا نارے تکبیر اللہ اکبر دونوں ہاتھ بلند کر کے دارہ رسالوں یا رسول اللہ تاج دارے ختم بھو زندہ بات ہم اپنے نبی کے دیوانے سیدنا صدیق اکبر کا پیار دیکھ لو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدیق تمہارے ساتھ ہجرت کرنی تمہارے ساتھ میں نے ہجرت کرنی مکہ سے مدینہ منور جانا حضور علیہ السلام کافروں نے گھیرہ ڈالا آپ علیہ السلام نے جو ہے ناب پڑھ کر پھونکا اندے ہو گئے اور آپ وہاں چلے صدیق اکبر رضی اللہ حضور علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے کیا دیکھتے سواری تیار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضور علیہ السلام باہر بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا صدیق تجھے کیسے علم ہے میں آ رہا ہوں سنیوں تو سی خود تھی فرمایا سی سبحان اللہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا تمہارے ساتھ ہجرت کرنی آپ نے فرمایا صدیق میں تھی چھے مہینے پہلے کیا سی اللہ 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 چھے مہینے پہلے کہا تھا حضور پھر میں بھی چھے مہینے رات گار نہیں سوتیا سوہن اللہ میں بھی چھے مہینے رات سوتیا نہیں اپنے جیسا سمجھتے تھے کہ جناب ساری رات آنکھیں بچھا کر بیٹھے ہیں رہوں میں آنکھیں بچھا کر بیٹھے ہیں حضور آئے تو کبھی دروازہ کھٹکانے کی تکلیف نہ ہو حضور آئے تو یہ زحمت دروازہ کھٹکانے کی نہ ہو غلام پہلے باہر کھڑا ہو ڈاکش بندی ہو اپنے پیر کی شان سنا اللہ 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 سبحان اللہ دیکھو تمہارے بزرگ نے کس طرح عدب کر کے وہ کام پایا کس طرح شان پائی کہ حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تکلیف میں بھی چھے مہینے سے باہر ہوں میں اسی انداز میں بیٹھا ہوں سواری تیار مشکے جنابے والا پانی سے بھری ہوئی ذات راہ موجود ہے جناب وہ باہر بیٹھے ہوئے آؤ جس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا آن بھئی لے آؤ ضرورت ہے سیدنا صدیقہ کبر بھر کا سارا سمانی لے کے اچھا حضور علیہ السلام دیکھو پہلے فیصلے پتا ہے وہی کرتا تھا جو امام ہوتا تھا اگر کسی کو امیر بنا دیا جاتا سفر پر جاتے ہوئے جو امیر ہوتا امامت وہی کرتا جو مسلے پر جو بیٹھا ہوتا وہی امیر ہوتا وہی اسی کی بات مانی جاتی حضور علیہ السلام جب مسلہ پر تشریف فرما تھے بیٹھتے تھے بیٹھتے ہیں کرم نوازی فرماتے تھے آنے والوں کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں بھی سنا کرتے تھے حضور نے اپنا مسلہ صدیق اکبر کو عطا فرمایا اپنا مسلہ دیا یہ مسلہ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور مسجد بھی اس انداز میں مسلہ دیا مسجد نبوی کا کسی اور مسجد کا نہیں مسجد نبوی کا دیا اور پھر اپنی حیاتی کے اندر فرمایا بخاری مسلم سیاہ سفیتہ کے اندر بار بار موجود ہیں اور ابو دعوت کی حدیث ہے جس کے اندر نو دن تک سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں نماز پڑھائی یہ نمازیں بنتے ہیں پنتالیس نو دن کی نمازیں پنتالیس نمازیں صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائی ایک نماز بھی حضرت عمر نے نہیں اجازت ہی نہیں تھی ایک نماز حضرت عثمان نے حضرت اہلی نے نہیں ایک نماز بھی کسی اور صحابی کے نہیں حضرت عمر حضور ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبقر کے لئے مرو عبا بکرم این یسلی بالناس سبحان اللہ ہم آشا چک ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں مرو عبا بکرم این یسلی بالناس آپ خاموش ہو جاتے ہیں رقیق القلب ہیں نرم دل ہیں حضور کے مسلحے پہ کیسے کھڑے ہوں گے جب حضور کو وہاں موجود نہیں پائیں گے وہ تو برداش ہی نہیں کر بھی دل پھٹ جائے گا آپ نے پھر جلال فرمایا مرو عبا بکر این یسلی بالناس میں نہیں کہہ رہا حکم فرما رہا ہوں بھیجو ابو بکر کو میرے انسلے پہ کھڑا کرو اور لوگوں کو نماز بڑھا ہے سبحان اللہ بڑھائے نماز یہ کیا مراد تھا جس نے جو مسلح صدیق کو دیا گیا اس سے مراد یہ تھی کہ صدیق کو حضور نے اپنا نائب بنایا تھا سبحان اللہ صدیق وہ ہے حضور علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزاری فرمایا حضور آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو دیدار کرتے زندگی گزاری جب بندے بندے پوچھتے ہیں کچھ بزرگوں کے آگے لوگ ایسے آنکھیں نیچی کرتے ہیں نقش بندیوں کے ہاں بزرگوں کی زیارت کی جاتی ہے سبحان اللہ یہ کدھر سے میں کہے سیدنا صدیق اکبر تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جی کیا میں نے کہا صدیق اکبر کی نگاہیں صحابہ تھے جن کی نگاہیں جو کی ہوتی تھے تھے بیٹھے ہوتے تھے نگاہیں ایسے کر کے بیٹھے اٹھاتے نہیں تھے تھے صاحب لیکن سیدنا صدیق اکبر اپنی نگاہیں حضور کے چہرے پر لگا کے رکھتے تھے کہ کوئی ایک نظر بھی کدھا نہ ہونے باہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نگاہیں میری ہو چہرائے و دعا ہو زیارت کرتے زندگی گزار جاؤں حضور مال میرا ہو آپ کے حکم پر نچھاور کرتا چلا جاؤں حضور حضور اولاد میری ہو آپ کے حکم پر کٹوا ڈالو یہ صدیق اکبر ہے یہ صدیق اکبر ہے یہ صدیق اکبر ہے آؤ آخری گل سیدنا صدیق اکبر دی کر کے اگر اجازت ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دی حضور نے مشرکوں کو کافروں کو وہ سارے جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام پر حملہ کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے حضور کو چھپا لیا اوپر گر گئے کوئی لاتاتی ہے تو خود کھاتے ہیں مکاتاتے خود کھاتے ہیں کوئی چیز مارتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو لگتی ہے حضور علیہ السلام کو ایسے انہوں نے چھپایا ہوا ہے لاتے مک کے تکلیفیں خود پرستاش کر رہے ہیں ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو فرمانے لگے وَيْلَكُمْ اَتَقْتُ لُونَ رَاجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللَّهِ اے برباد ہو جاؤ اس لیے حضور پر حملہ ور ہو یہ وہ ہستی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو سبحانہ یہ تو دعوت دیتے ہیں کہ بدوں کو چھوڑو رب کی طرف آؤ برباد ہو جاؤ کیوں حضور پر حملہ ور ہو آپ کا تو جو ہے نا حکم یہی ہے کہ رب کی طرف آؤ اب وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ کہنے لگے قَالُو مَنْ حَازَا یہ جڑا ڈردہ بھی نہیں پیاتے سانوں جواب دیتی جانتا ہے ہے کون یہ کون ہے ہمیں جواب دے رہا ہے یہ کون ہے جو ڈردی تھا وہ کہنے لگے قَالُو کہنے لگے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا کہنے لگے وہ کہنے لگے یہ وہ جناب ابن ابی قحافہ ہے صدیق اکبر جو نبی کے عشق میں دیوانہ ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو نبی کے عشق میں دیوانہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے سبحان اللہ اب میں پوچھتا ہوں بس جملے میرے آخری ہے میں یہ پوچھتا ہوں ہر بندہ آج کہتا ہے میں عشق جسے پوچھو میں عشق ہوں جسے پوچھو میں عشق ہوں شاعر نے کہا اور بڑے ترتے دل کے ساتھ کہا نے کہا جی عشق عشق ہر کوئی آنکھیں تو میں اینج شیر ضائع نہیں کرنا اللہ سبحان اللہ میں نے انداز ہے تو سی تھا کہ گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ عشق عشق اگر حقیقت ہے میں اکیلا ہوں تو پھر میرا انداز کچھ اور ہوتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زدہ بزرگوں کی موجودگی میں بس تھوڑا سمجھیں کہ یہ جو ریایت ہے نا ان کی وجہ سے ہے پرنہ ہم اکیلے ہوں تو پھر وہ مانشاللہ مخاطب ہوتے ہیں اور وہ انشاللہ وہ سویا بندہ کہیں بھی ہو تو ہم پھر کسی سے وہ اس حالت میں مدد نہیں لیتے بھی ہمیں کوئی کوئی نعرہ مارے تو مارے ہم کہتے ہیں اپنے نعرے خود مارو سبحان اللہ آشق آشق ہر کوئی آنکھے سبحان اللہ آشق آشق ہر کوئی آنکھے پر آشق بندہ مارکے اللہ اللہ زہر پہ اللہ کوئی نہیں پیندہ پر آشق پیندہ پوکھے ہو ہو گل کہتی رہی صدیق کو صدیق اکیلا ہے سارے کافر مل کے ماریں گے اکیلا ہے تو اکل کہتی رہی صدیق تیرے بچے بھی ہیں اور صدیق کہتے رہے اے میں عاشق ہوں عاشق اکل کہتی رہی کاروبار ختم ہو جائے گا تو بہت بڑا تاجر ہے تو سارا وقت ہی نبی پر قربان کر رہا ہے اکل کہتی رہی اور صدیق کہتے رہے اکل دور ہو جا میں نبی کا عاشق ہوں جناب کافر آج کوئی ایک گھرانے کی ایک گھر کی دشمنی مول نہیں لے سکتا اور جس نے پورے عرب کی دشمنی مول لے لی کہا صدیق سارے دشمن ہو گئے ہیں کہ ہو جائیں حضور تو ہمارے ساتھ ہے نا جی اسی نے کہا عاشق عاشق ہر کوئی آکھے آج تھوڑا بھی مسئلہ ہوئے تھے جناب سوکھے بھی لے تھے ہر کوئی بیلی بیلی ہوں مشکل آ جائے تھے کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوں اسی لیے جو عاشق ہوتا ہے نا جی وہ جان مال عزت عبر قربان کرتا ہے اور پرکھا بھی ادھر ہی جاتا ہے یہ کسوٹی ہے پرکھنے کی اوکھے ٹیم مرید ساتھی چگیرد اور کارپن یہ وہ اس وقت پرکھے جاتے ہیں عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مارکھے اگر صدیق اکبر قربان نہ ہوتے صدیق اکبر اس طرح نچھاور نہ ہوتے آج صدیق کا نام نہ ہوتے صدیق اکبر کا نام ہے رہے گا چرچے ہیں چرچے رہیں گے عزت ہے رفتیں ہیں بلندیاں رہیں گی اس کی وجہ کیا ہے عشق میں کامیاب ہوگے عشق مجدد پاک رحمت اللہ نے بہت پیاری بات فرمائی آپ نے فرمایا ہم نے حضور کا زمانہ نہیں پایا تو کہا یہ محرومی ہے محرومی یہ عشق نالگل پہ ہوندی ہے حضور کا زمانہ نہیں پایا آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں آپ کے نالین مبارک نہیں اٹھائے کہا محرومی ہے لیکن فرمایا بدبختی نہیں کہا جی وہ کیا کہا محروم ہو گئے حضور کا زمانہ نہیں پایا لیکن بدبختی نہیں ہے کہا جی بدبختی کسے کہتے ہیں فرمایا بدبختی تاب تھی جب کسی اللہ والے سے نسبت نہ ہوتی تو کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ زمانہ نہ ملا لیکن یہ ہے ان کے غلاموں کا زمانہ تو ملا ہے ان کی سکت تو ملی ہے اسی لئے یہاں یہاں بول پڑے ہیں بزرگ بھی بہت سلطان بول پڑے آپ فرمانے لگے اے نکتہ سوہان اللہ مرید ہوئے جدو مثال دے طور دے اوکھا ٹائم ہوئے تھے پیر صاحب دے بارگاہ چھا دے حضور اے مسئلہ ہے اے مسئلہ ہے بزرگ بھی جانتے ہونے تھے سوکھے ٹائم لیڑے نہیں لگتا اوکھے ٹائم جناب جاننی چھڑتا بابا سوکھا ٹائم روے گا کدھی اوکھا ٹائم آئے گا ہی نہیں اگر نال لگا روے گا تھے فرمانے لگے اے نکتہ جدودہ کیتہ پختہ اے نکتہ بھی تے انہیں جڑا بہت سلطان پختہ کی دی بیٹھا ہے اے نکتہ جدودہ کیتہ پختہ تے ظاہر آنکھ آن سنایا ہو میں تے بھلی بیندی سانبا ہو مرچد را بھی خایا ہو سوہان اللہ سوہان اللہ اچھا یہ بھی سننے لوگ بھی آتے ہیں نا لوگ بھی آتے ہیں اور آ کر جنابے والا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں خام ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے سوہان کی کریے ایک دو موضوع کٹھے جو اللہ کوئی موضوع ہوندہ دیں میں پھر ایک دے ہوتے گالے کردہ خام ہے سر انسان بندے دیکھتے ہیں نماز کے ٹیم سارے کعبہ کی طرف مو کر پھرے سجدہ کعبہ کی طرف ہو رہا ہے کہ کیوں پہ ہوندہ خام ہے سر انسان تو حرم میں کچھ تسی ساچ دس ہو کی تھے کہ لو پیسے منگے میں اے دادی منگی یہ دے چھٹو سبحان اللہ سب یہ ہاتھوکو بند کر کے بولے سبحان اللہ مزہ تاں آئے گا تسی میرے نال بولو دے بزرگ چابی لادے دینے تھے اوہ بولنا چنگا نہیں تسی اپنی چابی اپنی نال رکھو تے اپنے آپ نو سٹارٹ کرو سر ہے خم جو ہے نا خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پر مرتا نہیں کوئی اے باقتی کوئی نہیں نا من دیکھو لو بغیر وجہ دے کوئی نہیں مرتا بے بجہ کسی پر مرتا نہیں کوئی ہم اللہ والوں پر مرتے ہیں تو ان میں کچھ ہے جزاک اللہ جی آخری جملہ آخری بات الحمدللہ ہم جس بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں جس مقام پر بھی گئے ہیں جہاں بھی موقع ملا ہے ہم نے ایک دعوی ضرور دی ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے کوشیں دیز فرمائی انشاءاللہ دیکھیں کہ جس طرح پچتر سال پاکستان کو بنے ہو گئے اور ان پچتر سالوں کے اندر جو بھی آیا ہے اس نے کہا جی روٹی کپڑا مکان فلان فلان جس کا بچہ نائنٹ میں پڑتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کسی کا بیٹا بھائی دوست جان پہچانوال نائنٹ میں پڑتا ہے اچھا جزاک اللہ نائنٹ کی آپ نے بک مطالعہ پاکستان کی نکال لینے وہ نکالنے کے بعد وہاں آپ نے قائد آزم محمد علی جنا خطبہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کا خطبہ احمد عباد پڑھنا ہے خطبہ بقیت بہت کچھ نے لکھا ہوا ہے خطبہ احمد عباد پڑھیں گے احمد عباد جب پڑھیں گے انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ ہمیں ایک ملک چاہیے تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ایک ملک چاہیے اسی لیے وہاں ہم نظام مصطفیٰ لانا چاہیے ہمیں پاکستان روٹی کے لیے نہیں چاہیے روٹیاں ہندوستان میں بھی ملتی ہمیں پاکستان اسی لیے نہیں چاہیے کہ جناب وہاں مکان سکیم بن جائے وہ مل جائے وہ ہو جائے نہیں ہمارے قائد نے اس وقت کھڑے ہو کر ہمارے علماء نے مشایخ نے بزرگوں نے سب نے مل کر کہا تھا ہمیں ایک وطن چاہیے اس وطن کے اندر ہم اسلام کا نظام لانا چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں شریعت کا قانون چاہتے ہیں انہوں نے تقریریں کی پھر جب پاکستان بن گیا ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے بچوں نے ماں نے بہنوں نے قربانیاں دی جب پاکستان بن گیا پھر ایسے ناہل قسم کے لوگ آ گئے کہتے کیا ہیں نوکری دے دیں گے کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ حل کر دیں گے کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ حل کر دیں گے پچتر سال بنے ہو گئے ہیں کسی نے اس طرف دھیان جو ہے نا جنہوں نے دلوایا ہے ان کی عوال تباہ دی گئی ہے سنیو اب تمہارے اندر ایک تحریک پیدا ہو چکی ہے تمہارے اندر ایک تحرک پیدا ہو چکا ہے تمہارے اندر ایک جماعت تمہاری جماعت آ چکی ہے جس کا نام ہے تحریک لبائی یا رسول اللہ ایک سادہ سا پیغام لے کر آئی ہے کیا سارے بزرگوں کو سلام ہے سب سے عقیدت سب سے پیار ہے بزرگ اپنے قدم چھومو ہاتھ چھومو غلامی میں رہو بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک باتہ کرو کیا کہ جناب ہم زندگی جو بقایا بچے گی ہم روڈ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے ہم گلی کے لیے ووٹ نہیں دیں گے نوکری کے لیے ووٹ نہیں دیں گے ہم جناب والا اپنے مفادات کے لیے ووٹ نہیں دیں گے ہم حضور کے لیے ووٹ دیں گے نظام مصطفیٰ ایک یہاں بات کریں میں جہاں یہ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں لوگ کہتے ہیں میں ایک دن جا رہا ہوں سیال کوٹ دو دن پہلے مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضور جی میں کہا جناب والا کہتے ہیں کہ پہلے نظام بہتر کریں نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک جناب والا آپ کی حکومت بھی آ جائے تو فیدہ نہیں ہوگا جناب والا یہ باتیں چلتی گئیں میں کیا نظام بہتر کس طرح ہوئے گا میں نے کوئی طریقہ دس ہویا جناب والا نظام بہتر کیسے ہوگا کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں کہے سوال تسی کیتا جواب بھی تسی دے آپ کہتے ہیں جب تک نظام بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک بہتر ہی نہیں آسکتی نظام میں نے سوال کر دیا بتاؤ نظام بہتر کیسے ہوگا بتائیں جی نظام بہتر کہے وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیں میں نے کہا جناب والا نظام بہتر یہ گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا نظام بہتر کسی اور پر چھوڑنے سے نہیں ہوگا نظام بہتر جناب ایسے نہیں ہوگا آپ کے پاس جو کچھ ہے آگے محنت بڑھا لے خوب سے بڑھ کر خوب تر تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر اللہ 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 میں امید کروں گا میرے ساتھی میری دات میں کمینیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ جو ہے اس کو بڑھائیں جو طلب ہے اس میں اضافہ کریں ہم صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں جناب والا پہلے مسجد میں نظام چل رہا ہے مدرسے میں انہوں نے سکوڑ کے رکھ دیا ہے بے اللہ اللہ ایدر ہو ذکر فکر پیروں کی استانے پہ ہو ذکر فکر مسجد میں ہو قرآن کی تلاوت وہاں ہو ہم چاہتے ہیں یہ تلاوت قرآن دین نظام جناب والا پارلیمنٹ کے اندر آئے اسمبلیوں کے اندر آئے پورے پاکستان میں آئے ہماری آرمی کے اندر آئے ہماری پولیس کے اندر آئے ہماری عدالتوں کے اندر آئے ہمارا نظام اس طرح بہتر ہو جائے جناب گھر بیٹھنے سے نہیں میدان عمل میں کھڑے ہونے سے ہوگا یہ میائیک میرے پاس ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دیا ہے جب میرے پاس ہے میں بول رہا ہوں میری طاقت ہے جب طاقت آئی ہے نا میرے پاس ایک گانے والے کے پاس چلا جاتا یا گردانے پڑھنے والے کے پاس چلا جاتا کوئی ایسے کوئی جناب اچھی گفتکو نہ کرنے والے کے پاس چلا جاتا وہ مرضی کی باتیں کرتا آج میرے پاس ابھی آیا ہے میں اپنی مرضی کی باتیں کر رہا ہوں اسی طرح جب یہ ناہل لوگوں کے پاس حکومت ہے یہ مرضی کے کام کرتے ہیں جب آشکوں کے پاس آئے گی پھر کہیں گے لپائی کا یا رسول اللہ کیوں ہم حضور کے عاشق ہیں حضور سے پیار بھی کرتے ہیں حضور سے عشق بھی کرتے ہیں حضور کے ودوہا کے چہرے کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں آپ سے عشق اور پیار محبت بھی ہے آپ سے پیار بھی ہے آپ کے نظام سے پیار بھی ہے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی تھنڈک نماز بھی ہے اور آپ کی آنکھوں کی تھنڈک اہد بھی ہے خندق بھی ہے ہنین بھی ہے خیبر بھی ہے اور آپ کی تھنڈک آنکھوں کی اللہ نے فرمایا حضور کو اے حبیب میں آپ کو حکم دیتا ہوں جو مسلم پر بیٹھے ہیں نمازیں بھی پڑھیں ان کو میدانیں جنگ میں لاؤ اور جنگ میں کھڑے ہو کہ کافر سے کتال بھی کریں تصویح بھی پڑھ ذکر بھی کر بیعت بھی برقرار رکھ بزرگوں کے قدم بھی چھوم لیکن نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں کھڑا بھی ہو اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر جناب آپ ہما جاہت ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ صدیق والا عشق لے کے کھڑے اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ عمر والا عشق ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو جناب حضرت عثمان حضرت علیہ والا عشق ہے اگر میدان میں کھڑے ہمیں دوست کہتے جناب والا آپ تعداد میں کم ہیں میں کہا جی تعداد میں کم بھی ہیں کہا جی پھر کیا ہوگا تسی جیتو گے نہیں میں کہا جی تندت حکمی کوئی نہیں جتندہ حکم ہی کوئی اگر جیتنے کا حکم ہوتا حسین کبھی کرب و بلا میں نہ جاتا پتہ تھا میرے ساتھ بہتر بندے پتہ تھا تعداد میں کم ہے پھر بندے ہمیں کہتے ہیں جناب والا فلاں جگہ پر عالم زیادہ ہیں میں کہا امام حسین تے مقابلے اٹھارہ ہزار عالم زندہ علم میں بات رکھی ہے تو وہ گمراہ نہ ہوتے علم میں بات رکھی ہوتی تو دو دو گٹھے داڑیاں رکھنے والے نبی کو اپنے جیسا نہ کہتے وہ گمراہ نہ ہوتے سارا دن سونا سونا قرآن پرن والے گمراہ نہ ہوتے جناب والا باتیں عشق پر رکھی ہوئی ہیں باتیں وفا پر رکھی ہوئی ہیں باتیں جناب والا پیار پر رکھی ہوئی ہیں باتیں تعلق پر رکھی ہوئی ہیں باتیں عدب پر رکھی ہوئی ہیں یاد رکھنے گناہگار کی معافی ہے غدار کی معافی نہیں آئے میں اپنا چملہ مکمل کرنے لگو ہوں جناب والا یہاں یہ ذہن شین کرے آپ تعداد میں کم ہیں آپ دھوڑے ہیں میں نے کہا جناب جیتنے کا حکم نہیں ہے میدان میں کھڑے ہونے کا حکم ہے کھڑے ہونے ہم کھڑے ہیں شل مارے ہم کھڑے گولیاں ماری ہم کھڑے انہیں تکلیفیں پہنچائی ہم کھڑے جنابے والا میدان میں کھڑے ہیں اب کیا ہے ہم ان کو بھی ایک پیغام دیتے ہیں مقدر مقدر دی گلے مقدر دی گلے کوئی جنابے والا لیڈروں کے لیے دھکے کھا رہا ہے روڈوں پر سویا ہے میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں جناب بندے پڑے ہوئے ہیں ایسے جناب اس طرح اور کہہ رہے ہیں فلاں فلاں نارے بھی مار رہے ہم نے کہا ہم کسی لیڈر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہیں فارق صرف اتنا ہے وہ اپنے دنیا داری میں اپنے مثال کے طور پر مال اوڈوں اور سیٹوں کے پیچھے جنابے والا وہ ہمیں سیٹ دے دیں گے ہمیں سیلیکٹ کر دیں گے ہمیں ایم پی اور ایم ایم اے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمیں منتخب کر دیں گے ہمارا یہ معاملہ ہائی نہیں ہم نے کہا کہ اگر غریب ہیں کمزور ہیں گناہگار ہیں حضور ہماری چان ہمارے بچے ہماری عبرو سب حضور کے دین کے لیے قربان ہے اب آخری جملہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں جناب آپ تھوڑے ہیں تعداد میں وہ تعداد میں زیادہ ہیں آپ کیسے جی سکتے ہیں میں نے کہا امام حسین کے ساتھ بندے تھوڑے تھے تعداد پر نہیں محقوفتہ سلیم بندے سو گئے تعداد پر نہیں محقوفتہ سلیم اہل حق ہو تو بہتر بھی غزب ہوتے ہیں بات حق کی ہے میرے دوست حق پہ کھڑے ہونے کی ہے الحمدللہ میں ابھی آ رہا تھا پیر صاحب کے گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے بچوں کی مریدوں کی پیچھے لکھا ہوئے لبائی کے یا رسول اللہ سبحان اللہ اور کہتے کیا ہے کہ ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ ووٹ کس کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے جس نے گاڑی دیکھی ہے وہ آتھ کھڑا کر رہا اے دیکھیں ماشاءاللہ ووٹ نظام مصطفیٰ کے لیے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ ہمیں چاہیے ہم کہتے ہیں اللہ آسے بزرگوں کو سلامت رکھے جن کے صدقے سے انشاءاللہ بڑی امیدیں لے کے کھڑے ہیں اور اسی لیے کوشش بھی جاری ہے دردر جا کر ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں دامن بھی پھیلاتے ہیں ہمارے تو بابا جی نے ایک بڑا جملہ کہا تھا کہا رہیر کو کہا تو حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے باہر نکل ہم تیرے جوتے بھی پالچ کریں گے یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے بزرگ ہیں اولیاء اللہ ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت دارین کی برکتیں سعادتیں عزتیں اور خوشی آتا فرمائے ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق آتا فرمائے خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں خدا صدیق کہتا ہے نبی صدیق کہتے ہیں برسرے ممبر قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میرے صدیق کو حضرت علی بھی صدیق کہتے ہیں